آگے سبق دیکھئے بھائی توجیہ تزید علیہ بھائی گزشتہ سبق میں لا نفی جنس کے اسم کی بحث چل رہی تھی اور آپ نے پڑھا کہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا جب اس میں تین شرطیں پائی جائیں ایک تو یہ کہ وہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو اور تیسری شرط یہ کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو جیسے لا غلاما رجلین فیدار یہ غلاما رجلین یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ ساتھ لا کے ملا ہوا ہے اور نکرہ ہے اور نیز مضاف ہے تو تینوں شرطیں پوری اس لیے یہ منصوب ہے اور اگر آخری شرط پوری نہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور پہلی دو شرطیں پوری ہو یعنی ساتھ ملا ہوا ہو اور نکرہ بھی ہو تو اس صورت میں لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے علامت نصب پر جیسے لا رجلہ فیدار اب اس پر تنوین نہیں آ رہی حالانکہ مانع تنوین کوئی چیز موجود نہیں معلوم ہوا یہ مبنی ہو چکا ہے بھئی یہ تو وہ صورت تھی کہ آخری شرط پوری نہ ہو تو مبنی ہو جاتا ہے اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوئی یعنی لا کا اسم لا کے ساتھ نہ ملا ہوا بلکہ درمیان میں فصل ہوا یا لا کا اسم نکرہ نہ ہوا بلکہ معرفہ ہوا تو ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط منتفی ہو جائے تو پھر اس صورت میں لا کے اسم پر رفع واجب اور لا کے اسم کا تقرار بھی واجب ہے رفع بھی واجب اور اور تقرار بھی واجب ہے لا کا بھی تقرار ہوگا اور اس کے اسم کا بھی تقرار ہوگا جیسے اب یہ زیدن معرفہ ہے یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے پہلی شرط تو پوری لیکن دوسری شرط جو ہے نکرہ ہونے کی وہ پوری نہیں تیسری شرط کی طرف نہیں دیکھنا اس سے قطع نظر مضافو یا مشابہ مضافو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو لا زیدن فداری وَلَا عَمْرٌ تو دیکھو رفع بھی پڑھیں گے اور تقرار لا معا تقرار اسم ہوگا یہ درمیان میں فصل آجائے معرفہ نہ ہو صرف فصل آئے لا فدار رجل وَلَا مَرَأَتٌ تو دیکھو لا کے بعد فدار جار مجرور آیا تو یہ لا کے لئے خبر مقدم بن جائے گی اور رجل یہ لا کے ساتھ ملا نہیں ہوا تو صرف پہلی شرط منتفی ہے باقی یہ نکرہ ہے بھئی تو اس صورت میں بھی اس پر رفع ہوگا اور تقرار ہوگا لا فدار رجل وَلَا مَرَأَتٌ اور چاہے دونوں شرطیں منتفی ہوں منتفی ہوں جیسے آپ کہتے ہیں لا فدار زیدن وَلَا عَمْرٌ دیکھو فدار درمیان میں آیا اور زیدن دور چلا گیا تو فصل بھی آ گیا اور نہیں زیدن معرفہ بھی ہے تو تہلی دونوں شرطیں منتفی ہیں ساتھ بھی نہیں ملا ہوا اور نکرہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اسی طرح ہوگا کہ رفع بھی واجب ہوگا اور تقرار بھی واجب ہوگا اور پھر اس کی وجہ بھی ذکر کی تھی صاحب جامی نے کہ کیا وجہ ہے رفع کیوں واجب ہوگا تو بتلایا تھا کہ جب لا کا اسم معرفہ آ جائے تو یہ تو وضع ہے جنس کی نفی کے لئے جنس کی نفی کے لئے تو لہٰذا یہ معرفہ کے اندر عمل نہیں کر سکتا جنس پر نکرہ دلالت کرتا ہے معرفہ دلالت نہیں کرتا اور جب فصل آ جائے پھر بھی یہ عمل نہیں کرے گا کیونکہ لا عامل ضعیف ہے یہ اپنے قریب میں تو عمل کر سکتا ہے اور جب فصل آ جائے تو پھر عمل نہیں کر سکتا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو رفع آئے گا یہ ابتداء کی وجہ سے آئے گا کس کی وجہ سے ابتداء کی وجہ سے آئے گا اور یہ لا جو ہے اس کے عمل کو لغو کر دیا گیا یعنی اب یہ عمل نہیں کر رہا یہ لا نفی جنس تو ہے لیکن عمل عمل نہیں کر رہا بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو رفع آئے گا یہ ابتداء کی وجہ سے یہ مبتداء ہے بھئی اور پھر یہ بھی صاحب جامی نے وجہ ذکر کی تھی کہ یہ تقرار کیوں واجب ہے تقرار کیوں واجب ہے کہتے ہیں جب اس کا عسم معرفہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی رفع بھی واجب اور تقرار بھی واجب وجہ یہ کہ لا جو ہے یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اور جہاں بھی جنس کی نفی ہو وہاں نفی کے اندر تقرار ہوتا ہے یعنی افراد کی نفی ہوتی ہے تو جنس کی نفی کے اندر افراد کی نفی ولا معنی ہوتا ہے جب میں نے کہا لا رجول فداری کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے لا زیدن فداری ولا عمرن فداری ولا خالدن فداری ولا بکرن فداری یعنی ہر ہر فرد کی نفی ہو گئے تو جہاں بھی نفی جنس ہوگی وہاں کیا ہوگا وہاں افراد کی نفی ہوگی تو یہ لا نفی جنس جو ہے یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اور جہاں جنس کی نفی ہو وہاں افراد کی نفی والا معنی پائے جاتا ہے تو جب لا قیسم معرفہ ہوا توجہ ہے تو جب لا قیسم معرفہ ہوا تو تقرار کو واجب کر دیا گیا بطور عوض کے بطور کہ اگر نکرہ ہوتا پھر تو افراد کی نفی تھی معرفہ آگیا ہے اب افراد کی نفی نہیں ہو رہی تو لہذا کم از کم ایک اور معرفہ لے آو تاکہ کم از کم کتنے افراد کی نفی ہو جائے دو افراد کی نفی ہو جائے تو دیکھو یہاں پر بھی تعدد آگیا سورت سمجھ میں آگئے اور نکرہ کے اندر کیوں تقرار ضروری ہے تو بتلایا تھا کیونکہ یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا اور سوال کے اندر تقرار تھا مثلا کس نے پوچھا کیا اس گھر میں مرد ہے یا عورت تو سوال کے اندر تقرار تھا اور جواب کا سوال کے مطابق ہونا بھی اہم چیز ہے اسی لئے یہاں پر یہ چونکہ جواب تھا تو اس کے اندر تقرار لیا گیا اور صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ تعلیل معارفہ میں بھی جاری ہو سکتی ہے کہ معارفہ میں ایک جواب تو ہم نے ذکر کر دیا کیا جواب ہم نے ذکر کیا کہ معارفہ کے اندر تقرار کیوں ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ جو جنس کی نفی کے اندر افراد کی نفی ولا معنی تھا اس کا عوض ہو جائے یہاں کم از کم کتنے افراد کی نفی ہو جائے دو افراد کی تو یہاں بھی افراد کی نفی ولا معنی آ جائے لیکن یہی جواب معارفہ میں بھی چل سکتا ہے کہ معارفہ میں تقرار کیوں لائے کیونکہ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور سوال میں تقرار تھا اس لئے جواب میں بھی تقرار لے آئے سوال کیا تھا مثلا سوال کے اندر تقرار تھا معارفہ کے اندر تو آپ جواب میں بھی کیا لے آئے تقرار لے آئے اور پھر آگے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس جیسی مثالیں جو ہیں ان میں تعبیل کی گئی ہے یہ دراصل ایک اعتراض ہوتا ہے صحب کافیہ کے عبارت پر اعتراض یہ کہ صحب کافیہ آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ آجائے تو اس پر رفع بھی واجب اور تقرار بھی واجب اور یہاں پر یہ اب الحسن کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ لا قیسم معرفہ آیا ابا حسن لیکن نہ تو اس پر رفع پڑا گیا اور نہ ہی اس میں تقرار ہے ایک ہی دفعہ لا آیا ہے تو اس کا جواب دیا تھا صحب کافیہ نے کہ اس جیسی مثالوں کے اندر تعویل کی گئی ہے یعنی تعویل کر کے ان کو نقرہ بنایا گیا ہے تو سارا اشکال ہی کس وجہ سے ہو رہا تھا توجہ ہے تو حاصل کلام یہ کہ صحب کافیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مثالوں کے اندر تعویل کر کے ان کو نقرہ بنایا گیا ہے کیا بنایا گیا ہے بھئی سارا اشکال ہی کیا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ آ رہا ہے لہٰذا لہٰذا رفع بھی ہونا چاہیے اور تقرار بھی ہونا چاہیے تو صحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اس کو تعویل کر کے نقرہ بنا لیا گیا تو دیکھنے میں یہ معرفہ ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے نقرہ جب نقرہ ہے تو سارا اعتراض ہی ختم اعتراض ہی صرف معرفہ ہونے کی بنا پر ہو رہا تھا کہ تو رفع بھی ہونا چاہیے اور تقرار بھی جب یہ نقرہ ہے پھر تو یہ اشکال نہیں ہوتا لا نفی جنس کا اسم جب نقرہ ہو اور ساتھ ملا ہوا ہو اور مضاف ہو تو پھر وہ منصوب ہوتا ہے اور یہاں بھی تینوں شرطیں پوری ہیں اسی لئے یہ ابا حسن منصوب ہے بھئی اور دو تعویلیں ذکر کی تھیں صاحب جامی نے ایک یہ کہ یہاں مثل کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں ایولا مثل ابی حسن اللہ اور مثل کا لفظ معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو جائے یہ پھر بھی نقرہ ہی رہتا ہے پھر اس مثل کو حضف کر لیا گیا اور ابا حسن کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا تو یہ نقرہ ہے بھئی اور دوسری تعبیل یہ کی کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نہیں مراد بلکہ ان کا وصف مشہور مراد ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تھے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے کہ وہ بہترین فیصلہ کرتے تھے تو یہاں ابا حسن کس تعبیل میں ہے فیصل بین الحق والباطل وہ جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو اور وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے زید بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے تو دیکھو جب ابا حسن کس تعبیل میں کر لیا فیصلہ بین الحق والباطل کے تعبیل میں کر لیا تو یہ نقرہ بن گیا اور سارا اعتراض ختم ہوا اور نیس صاحب جامعی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تو ابو الحسن ہے الفلام کے ساتھ ہے لیکن یہاں الفلام ختم کر کے ابا حسن پر تنمین لائی گئی اور ظاہر یہی ہے کہ یہ تنمین تنکیر کے لیے ہے نقرہ بنانے کے لیے ہے تاکہ یہ معرفان نہ رہے بلکہ کیا بن جائے نقرہ ہو جائے جب نقرہ ہو گیا تو اعتراض اور اشکال ہی ختم ہوا بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَفِي مِثْ لِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اَيْفِي مَا قُرِّرَتْ فِيهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ وَكَانَ عَقِيبَ كُلِّ مِنْهُمَا نَكِرَةٌ بِلَا فَصْلٍ يَجُوزُ خَمْسَتُ اَوْجُهِن جی اب پہلے درہا مطن مطن دیکھ لیجئے صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں وَفِي مِثْ لِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَتُ اَوْجُهِن فَتْحُهُمَا وَنَصْبُ السَّانِ وَرَفْعُهُ سارا مطن مل گیا پھر دیکھئے مطن وَفِي مِثْ لِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَتُ اَوْجُهِن فَتْحُهُمَا وَنَصْبُ السَّانِ وَرَفْعُهُ وَرَفْعُهُمَا وَرَفْعُ الْأَوْلِ عَلَا زُعْفٍ وَفَتْحُ السَّانِ یہ دور دور مطن آ رہا ہے ایک ایک دو دو ستروں بعد دیکھئے بھئی صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ جیسی مثالوں میں پانچ وجہیں پڑنا جائز ہیں اس کو پانچ طرح پڑنا جائز ہے بھئی لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ جیسی مثالوں میں بھئی اس سے کس قسم کی مثالیں مراد ہیں تو آپ کو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ اس سے مراد اس قسم کی مثالیں ہیں جن میں لا کا تقرار ہو اور ہر لا کے بعد نکرہ آ رہا ہو بلا فصل کے یعنی درمیان میں فصل نہ ہو تو لا حول ولا قوت الا بلا جیسی مثالوں میں پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھئی اس جیسی مثالوں سے کیا مراد یعنی وہ مثالیں جن میں لا کا تقرار ہو اور ان دونوں کے بعد نکرہ آ رہا ہو بغیر فصل کے یعنی سات ملا ہوا ہو تو دیکھو لا حول لا کے بعد حول نکرہ آ رہا ہے اور سات ملا ہوا ہے اور دوسرے لا کے بعد بھی بلا قوت دوسرا نکرہ آ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس قسم کی مثالوں میں پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں تو کہتے ہیں وَفِي مِثْ لِلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ عَوْجُهِن اور لا حول ولا قوت اِلَّا بِاللَّهِ جیسی مثالوں میں پانچ وجہیں جائز ہیں ایک تو یہ کہ دونوں پر فتحہ ہو بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں تین قسم کے نام ہیں رفعن نصبن جرن اور دوسرا ہے زمن فتحن کسرن بغیر گولتا کے اور تیسرا گولتا کے ساتھ ہے زمتن فتحتن کسرتن تو اس میں سے جو رفعن نصبن جرن یہ خاص ہے معرب کے ساتھ یہ معرب کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور زمن فتحن کسرن بغیر گولتا کے یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ اور زمتن فتحتن کسرتن گولتا کے ساتھ جو ہیں یہ عام ہیں یہ معرب کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی کے ساتھ بھی تو کیا کہا فتحو ہو ما دونوں پر فتحہ ہو دیکھو فتحن لفظ سے کیا پتا چلا فتحن کس کے لئے استعمال ہوتا ہے مبنی کے لئے معلوم ہوا دونوں مبنی ہوں گے اور مبنی یہاں کیسے آئے گا اس پر تنوین نہیں آئے گی لا حولہ ولا قوتا الا باللہ تو لا حولہ اس پر بھی تنوین نہیں آ رہی اگرچہ مانع تنوین کوئی چیز نہیں نہ اس پر الافلام ہے اور نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے ولا قوتا دیکھو اس پر بھی تنوین نہیں آ رہی اگرچہ مانع تنوین یہاں بھی کوئی چیز نہیں معلوم ہوا یہ معرب نہیں ہے بلکہ کیا ہو چکے مبنی ہو چکے تو ایک تو صورت یہ ہے دونوں پر فتحہ پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ بغیر تنوین کے اور دوسری صورت وَنَصْبُ السَّانِي دوسرے پر نصب آئے پہلے کو نہیں بیان کیا پہلے کو ایک دفعہ بیان کر چکے دونوں پر کیا آئے فتحہ وہاں سے پتا چل گیا تھا کہ پہلے پر کیا آنا چاہیے فتحہ اب صرف فرق آ رہا ہے کہ جو وَلَا قُوَّتَ اس پر نصب پڑھیں گے اور نصب کس کے لئے بولا جاتا ہے معرب کے لئے تو لہذا اس کو معرب پڑھیں اور معرب جب پڑھیں گے تو وَلَا قُوَّتَ یوں نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے وَلَا قُوَّتًا تنوین کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں کوئی مانع تنوین کیونکہ یہاں کوئی مانع تنوین نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے دوسری صورت لا حولہ ولا قوتن الا باللہ تو لا حولہ جو پہلا ہے وہ اسی طرح مبنی علی الفتح رہے گا بھئی آگے دیکھئے مطن ورفعوہو اے رفعو السانی یہاں ضمیر سانی کو راجے ہے تیسری صورت یہ ہے کہ سانی پر رفع پڑھیں پہلے پر اسی طرح فتح پڑھیں لا حولہ اور دوسرے پر کیا پڑھیں رفع پڑھیں اور رفع کس میں بولتے ہیں مورب میں یا مبنی میں معرب میں اور معلوم ہوا سانی معرب ہے اور اس پر رفع پڑھیں گے یعنی تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے لا حولہ ولا قوتن الا باللہ لا حولہ ولا قوتن الا باللہ تو یہ تین صورتیں دیکھو لا حولہ اسی طرح آئے گا تینوں میں البتہ اگلا جو ہے پہلی صورت کیا دوسری صورت کیا تیسری صورت کیا فرق سمجھ میں آرہا ہے لا حولہ ولا قوتن ایک صورت لا حولہ ولا قوتن دوسری صورت لا حولہ ولا قوتن تیسری صورت جی آگے دیکھئے ورفعہما چوتھی صورت یہ ہے دونوں پر رفع پڑھیں اور رفع کس کے ساتھ بولا جاتا ہے معرب کے ساتھ معلوم ہوا معرب ہوگا تو پڑھیں ذرا بھائی دونوں پر رفع پڑھیں شاہ باش لا حولن ولا قوتن الا باللہ رفع پڑھیں گے مبنی نہیں ہے تنوین آئے گی بھائی کیونکہ مانع تنوین کوئی چیز نہیں ہے تو چوتھی صورت کیا ہو گئی لا حولن ولا قوتن الا باللہ اور پانچویں صورت جو ہے ورفع الاول على ضعف پہلے پر رفع پڑھیں گے على ضعف ضعف کے ساتھ یعنی اس پر رفع پڑھنا ضعیف ہے یہ پانچویں صورت ہے بھائی پہلے پر کیا پڑھیں گے ورفع الاول على ضعف پہلے پر رفع پڑھیں گے ضعف کے ساتھ وفتح الثانی اور ثانی پر فتح پڑھیں گے رفع الاول پہلے پر رفع پڑھیں گے اس رفع کہنے سے کیا پتا چلا پہلا معرب ہوگا یا مبنی معرب ہوگا معلوم ہو اس پر رفع پڑھیں گے تنوین کے ساتھ اور آگے کہا وفتح الثانی دوسرے پر فتح پڑھیں گے اس سے کیا پتا چلا وہ مبنی ہوگا تو پڑھئے بھائی کیسے پڑھیں گے لا حول ولا قوت شابش لا حول ولا قوت الا باللہ پھر پڑھئے اب پھر شروع سے سارے مجھے سنائیے فتح ہو ما کیسے پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ شابش اور ونسب الثانی یہ کیسے پڑھیں گے پہلے پر اسی طرح میں تبدیلی آئی ہے نسب الثانی اس پر نسب جی لا حول ولا قوت شابش ورفعو اسی دوسرے پر رفع پڑھیں گے یا رفعو کی ہاتھ امیر الثانی کو ایراج ہے پڑھئے بھئی تیسری سورت لا حول ولا قوت الا باللہ شابش ورفعو ما دونوں پر رفع پڑھیں گے لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ شابش ورفعو اول علی لَا ظُعْفٍ وَفَتْحُ السَّانِی پڑھئے بھئے لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اچھا جی بات سمجھ میں آگئے ساری اب اس سارے کو شراح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَفِی مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جیسی مثالوں میں بھئے اس جیسی مثالوں میں کیا مراد ہے اس سے میں نے آپ کو بتلا دیا کیا مراد ہے کہ جس میں لاکہ تقرار ہو اور لاکہ بعد فوراً اس کے ساتھ ملا ہوا نکرہ آجائے تو وہی بیان کر رہے ہیں اِفِی مَا قُرِّرَتْ فِيهِ لَا عَلَا سَبِيلِ الْعَطْفِ یعنی اس قسم کی مثالوں میں جس میں لاکہ تقرار ہو عَلَا سَبِيلِ الْعَطْفِ کس طریقے پر عطف کے طریقے پر درمیان میں حرف عطف بھی آئے گا تو کہتے ہیں اِفِی مَا اس قسم کی مثالوں میں قُرِّرَتْ فِيهِ لَا کہ جس کے اندر لاکہ تقرار کیا جائے عَلَا سَبِيلِ الْعَطْفِ عَطْفِ کے طریقے پر وَكَانَ عَقِيبَ كُلِّم مِّنْهُمَا نَكِرَتْن اور ان دونوں میں سے یہ جو دو لا ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعد نَكِرَتْن بِلَا فَصْلِن ایسا نَكِرَا ہو جو بغیر فَصَلْ کے ہو درمیان میں فَصَلَنَّا ہو اللہ کے ساتھ مِلَا ہوا نَكِرَا ہو تو اس قسم کی مثالوں میں يَجُوزُ خَمْسَتُ اَوْجُوہِن پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں بِحَسَبِ اللَّفْزِ لَا بِحَسَبِ تَوْجِح اس کو اچھی طرح سمجھ لیں پانچ وجہیں جائز ہیں بِحَسَبِ اللَّفْزِ لفظ کے اعتبار سے یعنی تلفز کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے یعنی تلفز کے اعتبار سے دیکھو آپ نے جو پانچ وجہیں پڑھیں تلفز کے اعتبار سے پانچ صورتیں بنتی ہیں اور توجیح توجیح کہتے ہیں کسی چیز کی وجہ بیان کرنا وجہ ذکر کرنا تو ان پر یہ اعراب کیوں آ رہے ہیں لَا حَوْلَ یہ مبنی علی الفتح کیوں ہے وَلَا قُوَّتَ یہ مبنی علی الفتح کیوں ہے یہ آپ پڑھتے ہیں لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّتٌ اللہ بِللہ یہ حَوْلٌ کیوں پڑھا قُوَّتٌ کیوں پڑھا تو یہ جو اعراب کی وجہیں ذکر کی جاتی ہیں وہ پانچ سے زیادہ ہیں اعراب کتنی قسم کا بنے گا صورت کتنی بنے گی تلفز کے اعتبار سے تلفز کے اعتبار سے پانچ صورتیں بنیں گی لیکن اعراب کی وجہ ذکر کی جائے تو وہ پانچ سے زیادہ صورتیں بن جائیں گی آگے تفصیل آئے گی وہاں بھی میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا تو بہرحال اتنا یاد رکھئے بھئی دیکھئے نا کسی لفظ پر رفع آتا ہے رفع کبھی فاعل ہونے کی بنا پر آتا ہے کبھی رفع مبتدہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے کبھی رفع خبر ہونے کی وجہ سے آتا ہے تو ایک لفظ ہے اس لفظ کے بارے میں مثلا ایک نحوی کہتا ہے اس پر رفع اس لئے آیا کہ یہ فاعل ہے دوسرا کہتا ہے رفع اس لئے آیا کہ یہ مبتدہ ہے تیسرا کہتا ہے رفع اس لئے آیا کہ یہ خبر ہے مثلا ویسے میں اس part ذکر کر رہا ہوں تو دیکھو تلفز تو تینوں صورتوں میں ایک ہی ہے مثلا زیدن تینوں صورتوں میں کیا پڑنا ہے زیدن ہاں یہ اعراب اس پر رفع کیوں آیا مثلا ایک نحوی کیا کہتا ہے یہ فائل ہے اور ایک نحوی کیا کہتا ہے یہ مبتدہ ہے مثلا میں کہتا ہوں فداری زیدن فداری زیدن فدار کیا ہے خبر مقدم اور زیدن مبتدہ تو یہ زید پر رفع کیوں آیا مبتدہ ہونے کی وجہ سے بعض علماء نحف فرماتے ہیں یہ فائل ہے فیددار ظرف کے لیے فیددار جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لیے آگے کیا آسکتا ہے فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے تو یہ زہدون اس کے لیے فائل ہے اور پھر وہ اس کو جملہ ظرفیہ بناتے ہیں یہاں توجیح جو ہے وہ اعراب کی جو وجہ ہے کہ یہ اعراب کیوں آیا یا یہ حرکت کیوں آئی بھئی تو کہتے ہیں یجوز خمسة اوجوہین بحسب اللفز ان کے اندر پانچ وجہیں جائز ہیں لفظ یعنی تلفز کے اعتبار سے لا بحسب توجیح نہ کے توجیح کے اعتبار سے پانچ وجہیں نہیں ہیں اس اعتبار سے زیادہ بن جاتی ہیں فَإِنَّهَا بِحَسَبِ تَوْجِحِ تَزِيدُ عَلَيْهَا اس لیے کیونکہ یہ وجہیں توجیح کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں پانچ پر توجیح کے اعتبار سے فَإِنَّهَا بِحَسَبِ تَوْجِحِ تَزِيدُ عَلَيْهَا اس لئے کیونکہ یہ وجہیں جو ہیں توجیح کے اعتبار سے پانچ سے بڑھ جاتی ہیں اب وہ وجہیں ذکر کر رہے ہیں الاول پہلی قسم جو ہے پہلی وجہ جو ہے فتح ہو ماں کے دونوں پر فتح ہو اے لا حول ولا قوت الا باللہ اب ترکیب ذکر کریں گے بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ بھئی پہلے آپ ترکیب سمجھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا لا حول کیوں پڑھا کیونکہ یہ لائن افی جنس ہے اور لا نفی جنس کا اسم اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور نکیرہ ہو لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مبنی علی الفتح اس لئے یہ حولہ کیا ہے مبنی علی الفتح اسی طرح ولا قوت یہ لا بھی کیا ہے لا نفی جنس اور قوت یہ کیا ہے اس کا اسم ہے مبنی علی الفتح ہے ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکیرہ بھی ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے پھر اس کے اندر یاد رکھو لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں آپ حجف مفرد علل مفرد بھی کر سکتے ہیں اور آپ حجف جملہ علال جملہ بھی کر سکتے ہیں حجف جملہ علال جملہ یوں ہوگا کہ ہر لا کی الک خبر نکال لیں لا حول موجود اور دوسرے کے لئے الگ نکال لیں ولا قوت موجود لا حول موجود ولا قوت موجود تو دیکھو لا حول موجود یہ ایک پورا جملہ ہے ایک لا کا اسم ہے ایک لا کی خبر اور آگے کیا ہے ایک لا کا اسم ہے اور ایک لا کی خبر اور اللہ بللہ یہ جار مجرور اس کے اندر تنازع ہے لا حولہ کے لئے جو موجودن نکالا وہ چاہتا ہے یہ اللہ بللہ میرے ساتھ جڑے اور ولا قوتہ کے لئے جو موجودن نکال خبر نکالی وہ چاہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ جڑے تو اس میں تنازع ہے دونوں خبروں کا توجہ ہے تو پھر جس سے آپ جوڑ دیں گے دوسرے کے لئے محضوف نکال لیں گے اگر آپ پہلے سے جوڑ دیتے ہیں اس کو تو دوسرے کے لئے اللہ بلہ محضوف نکال لیں گے اور اگر آپ اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر پہلے کے لئے محضوف نکال لیں گے سورت سمجھ میں آگئی تو آپ دیکھو دونوں کے لئے جب ہم نے الگ الگ خبر نکال لی تو دو جملے ہو گئے اور درمیان میں وہ حرف عطف آ رہا تھا وَلَا قُوَتَ یہ وہ آ رہا ہے تو ایک جملے کا عطف ہو گیا دوسرے جملے پر اور ایک صورت یہ ہے کہ دونوں کی ایک ہی خبر آپ اکٹھی نکالیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ مَوْجُودَانِ إِلَّا بِاللَّهُ لَا حَوْلَ ایک چیز حَوْل ہو گئی اور وَلَا قُوَتَ دوسری چیز قُوَتَ ہو گئی دو چیزیں ہو گئیں تو اکٹھی ایک ہی خبر نکال لو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ مَوْجُودَانِ إِلَّا بِاللَّهِ تو اس صورت میں پھر عطف مفرد علل مفرد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا عطف مفرد علل کیونکہ جملہ ہے ہی نہیں جملہ تو ایک ہی بن رہا ہے ہاں وَلَا قُوَتَ کا عطف کس پر ہو گیا لَا حَوْلَ پر ہو گیا اور دونوں کی آگے پھر ایک ہی خبر آ گئی جیسے میں کہتا ہوں عمر کا عطف زید پر ہوا اور دونوں کی ایک ہی خبر آگے قائمانی آ گئے تو دیکھو یہاں معلوم ہوا عطف جملہ علل جملہ والی صورت بھی جائز ہے اور عطف مفرد علل مفرد والی صورت بھی جائز ہے بھئی اس کا ترجمہ سمجھ لیں حَوْل کا معنی ہے پھرنا اور پلٹنا کسی چیز سے واپس ہونا تو لَا حَوْلَ نہیں ہے پلٹنا عنی المعاصی گناہوں سے کہ ہم گناہوں سے پلٹ نہیں سکتے ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے مگر اللہ کی مدد سے وَلَا قُوَّتَ اَيْ وَلَا قُوَّتَ عَلَقْطَاعَتِ اور ہمیں اللہ کی اطاعت کی قوت اور قدرت نہیں ہے الَّا بِاللہِ مگر اللہ کی مدد کے ساتھ یاد رکھو ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو ہم ایک بھی نیکی نہیں کر سکتے تھے اور ہم جتنے بھی گناہوں سے بچتے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو ہم کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے تو لہٰذا کسی گناہ سے بچنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے اور کوئی نیکی کرنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے لہٰذا اسی لئے اسی لئے اپنے نیک عمال کو دیکھ کر کبھی ذہن میں تکبر کا احساس نہیں آنا چاہئے کہ میں تو بڑی نیکیاں کرنے والا ہوں آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں اور آپ جس گناہ سے بھی بچتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے بچتے ہیں تو یہ سارا اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے لہٰذا کسی بھی لحاظ سے ذہن میں تکبر کا خیال نہ آئے بھئی بات سمجھ میں آگئے لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول عن المعاصی ولا قوة على الطاعات الا باللہ لا حول عن المعاصی نہ تو گناہوں سے پلٹنا ہے ولا قوة على الطاعات اور نہ ہی اللہ کی اطاعت پر قوت اور قدرت ہے الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے دیکھئے بھئی دوبارہ فتح ہما پہلی وجہ یہ ہے فتح ہما کہ دونوں پر فتحہ پڑا جائے لا حول ولا قوة الا باللہ علا ان تکونا لا فی کل منہما لنفی الجنسی بنابر اس کے یہ علا میں نے بتایا علت اور وجہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے اس وجہ سے بنابر اس کے کہ لا جو ہے فی کل منہما دونوں کے اندر لنفی الجنسی وہ کس لئے ہے نفی جنس کے لئے ہے ولا قوة عطفا على لا اور ولا قوة کا عطف ہے لا پر توجہ ہے بھئی یہ پیچھے کانا آیا تھا اس کے اندر یہ جو یہ ہے کانا کا اسم اور یہ نفی الجنسی یہ ہے کانا کی خبر کہ لا ان دونوں کے اندر نفی جنس کے لئے ہے آگے آیا ولا قوة عطفا على لا حولا تو یہ جو ہے یہ ولا قوة اس کا عطف ہے پیچھے کانا کے اسم پر اور عطفا على لا حولا اس کا عطف ہے کانا کی خبر پر بھئی اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب اس لئے عطفا على لا حولا یہ بھی منصوب آیا بات سمجھ میں آگئی اور آگے آ رہا ہے یہ بدل ہے ما قبل میں جو عطفا آیا تھا ما قبل میں کہایا اسی عطفا سے بدل ہے عطفا مفردن على مفردن تو عطفا ہے مبدل منہو اور عطفا مفردن على مفردن یہ ہے بدل اور بدل پر وہی عرب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو البتہ مبدل منہو پر تنمین تھی کیونکہ وہاں مانع تنوین کوئی چیز نہیں جبکہ عطف مفردن یہاں تنوین نہیں اس لئے کیونکہ عطف کی اضافت ہو رہی ہے مفرد کی طرف بھئی اب سنیں ترجمہ بھئی کہتے ہیں وَلَا قُوَّةَ عَطفًا عَلَى لَا حَوْلَى اور وَلَا قُوَّةَ جو ہے یہ عطف ہے لا حَوْلَى پَر عَطف مُفردن عَلَى مُفردن یعنی مفرد کا عطف ہے مفرد پر یعنی مفرد کا عطف ہے مفرد پر وَخَبَرُهَ مَحْزُوفٌ اور اللہ کی خبر محزوف ہے اَيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مَوْجُودٌ إِلَّا بِاللَّهِ بھئی مفرد کا عطف مفرد پر کر دیا دونوں کی ایک ہی خبر نکال لی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مَوْجُودٌ إِلَّا بِاللَّهِ میں نے خبر نکالی تھی موجودانی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مَوْجُودَانِ کیونکہ دو چیزیں ہو گئیں ایک حول اور ایک قوت تو اس لئے خبر اس کے مطابق موجودانی نکال لیں لیکن صاحبِ جامی نے موجودن مفرد خبر نکال لی مفرد خبر لانا بھی صحیح ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مَوْجُودٌ اَيْ كُلُّ وَاحِدٍ ان میں سے ہر ایک موجودن کے اندر ہوا ضمیر ہے اور موجودانی کے اندر ہما ضمیر تھی ہما ضمیر چاہیے کیونکہ پیچھے دو چیزیں ہیں لیکن صاحبِ جامی موجودن لائے اس میں ہوا ضمیر ہے تو یہ ہوا ضمیر راجے ہے پیچھے دونوں کو کل واحدن کی تعویل میں تو اَيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مَوْجُودٌ اِلَّا بِاللَّهِ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں ایک اور بات سمجھ لیں دونوں کی ایک ہی خبر نکالی نفی جنس ہیں اور ہر لائے نفی جنس اپنی خبر چاہتا ہے ہر لائے نفی جنس کیا چاہتا ہے آپ نے ایک ہی کو دونوں کیلئے خبر بنا دیا تو ایک ہی خبر میں دو عامل آگئے حالانکہ ایک ہی معمول کے اندر دو عامل نہیں ہو سکتے اشکال سمجھ میں آیا ایک ہی معمول کے اندر دو عامل عمل نہیں کر سکتے لیکن یہاں جائز ہے وجہ یہ کہ دونوں عامل ایک دوسرے کے مثل ہیں ایک جیسے ہی ہیں ایک بھی لائے نفی جنس ہے دوسرا بھی لائے نفی جنس ہے تو گویا عامل ایک ہی ہے یوں سمجھیں اگر عامل مختلف ہوتے پھر یہ جائز نہیں تھا تو چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں دونوں لائے نفی جنس ہیں لہذا گویا یوں سمجھو ایک ہی عامل ہے تو دونوں جو ایک دوسرے کے مثل ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے مثل ہوئے تو یہ شئے واحد کی طرح ہوئے یعنی عامل واحد کی طرح ہو گئے تو ان کے لئے ایک ہی خبر لے آئے آگے دیکھئے یہ تو تھا عطف مفرد علی المفرد او عطف جملتن علی جملتن اس کا عطف وہ ماقبل میں جو آیا تھا عطف مفردن علی مفردن پر ہے اور وہ منصوب تھا بدل ہونے کی وجہ سے تو اس پر بھی نصب پڑھیں گے او عطف جملتن علی جملتن یا اے جملے کا عطف جملے پر ہے ایلا حولا الا باللہ ولا قوتا الا باللہ لا حولا الا باللہ ولا قوتا الا باللہ بھئی ولا قوتا کے بعد تو الا باللہ موجود تھا لا حولا کے لئے بھی خبر الا باللہ محضوف نکال لے تو کلام کیا بن گیا لا حولا الا باللہ پورا جملہ ولا قوتا الا باللہ پورا جملہ اور جملے کا عطف جملے پر ہو جائے گا تو کس کی خبر محضوف تھی لا حولا یعنی پہلے کی خبر محضوف تھی دوسرے کی خبر تو مذکور ہے تو کہتے ہیں فَحُزِفَ خَبَرُ الْجُمْلَةِ الْاُولَى تو پہلے جملے کی خبر حضف کر لی گئی استغناء عنہ بخبر الجملت الثانیتی استغناء عنہ اس سے بینیازی ہونے کی وجہ سے بخبر الجملت الثانیتی جملہ ثانیہ کی خبر کی وجہ سے دوسرے جملے کی خبر کی وجہ سے پہلے جملے کی خبر سے بینیازی حاصل ہو گئی تھی یعنی اس کی حاجت نہ رہی تھی ضرورت نہ رہی تھی اس لیے اس کو حضف کر لیا گیا جب ایک کی خبر اللہ بللہ موجود ہے تو اسی سے دوسرے کی خبر بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ حولہ کے لیے جو اللہ بللہ خبر تھی اس کو کیا کر لیا گیا حضف کیونکہ وَلَا قُوَتَا کے لیے اللہ بللہ موجود تھا بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے دوبارہ دیکھئے ترجمہ فَحُزِفَ خَبَرُ الْجُمْلَةِ الْاُولَ تو جملہ اولہ کی خبر کو حضف کر لیا گیا استغناء عنہ اس سے بے نیازی حاصل ہونے کی وجہ سے بے نیازی کیوں حاصل ہوئی کہتے ہیں بِخَبَرِ الْجُمْلَةِ السَّانِيَةِ جملہ ثانیہ کی خبر کی وجہ سے جملہ ثانیہ کیلئے تو اللہ بللہ آ رہا تھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے بھئی دیکھئے یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ پیچھے صاحب جامی نے ترکیب ذکر کی اور یوں کہا کہ خبر محضوف ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مَوْجُودٌ إِلَّا بِاللَّهِ اور یہاں پر موجودن نہیں نکالا اسی إِلَّا بِاللَّهِ کو خبر بنا دیا اور پہلے لَا حَوْلَا کے لیے ایک إِلَّا بِاللَّهِ ایک خبر محضوف نکال لی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ إِلَّا بِاللَّهِ تو پہلے بھی موجود تھا وہاں موجودن نکالنے کی کیا ضرورت تھی اسی إِلَّا بِاللَّهِ کو خبر بنا دیتے اعتراض سمجھ میں آیا کیا اعتراض کہ خبر محضوف ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مَوْجُودٌ إِلَّا بِاللَّهِ صحیبِ جامی نے کہا یہاں خبر محضوف اور آگے جب کہا عطف جملتی لعل الجملتی وہاں کہتے ہیں لَا حَوْلَا بِاللَّهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اسی إِلَّا بِاللَّهِ کو خبر بنا دیا تو وہ إِلَّا بِاللَّهِ تو یہاں بھی موجود تھا موجودن نکالنے کی کیا ضرورت تھی یوں کہہ دیتے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ دونوں کی إِلَّا بِاللَّهِ خبر ہے لیکن یہاں کیا کیا موجودن نکالا اور وہاں پر اسی إِلَّا بِاللَّهِ کو خبر قرار دے دیا اعتراض اور اشکال سمجھ میں آیا تو یاد رکھئے بھئی حقیقت کے اعتبار سے خبر موجودن ہی ہے حقیقت کے اعتبار سے خبر موجودن ہی ہے موجودن ہی ہے اور تقدیرِ کلام یوں ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مَوْجُودٌ إِلَّا بِاللَّهِ یہ موجودن خبر ہے یا موجودانی نکال لیں موجودانی خبر ہے اور إِلَّا بِاللَّهِ یہ إِلَّا حرف استثناء ہے اور بِاللَّهِ جَار مجرور مل کر اسی موجودن یا موجودانی سے متعلق ہو جائیں گے پھر اس موجودن یا موجودانی کو حضف کر لیا گیا اور یہ بِاللَّهِ ظرفِ مستقر ہو گیا اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیا تو اب یہ خبر بن گیا تو صاحبِ جامی نے جہاں موجودن ذکر کیا وہ حقیقت کے اعتبار سے کلام کیا کہ حقیقت کے اعتبار سے خبر کیا ہے محضوف ہے جو موجودن ہے اور اس وقت ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو موجودن جا چکا اللہ بِاللَّهِ نے اس کی جگہ پکڑ لی تو ظاہر کے اعتبار سے اب اللہ بِاللَّهِ خبر ہے تو دونوں باتیں ان کی صحیح ہیں آپ چاہیں یوں کہہ دیں کہ موجودن خبر محضوف ہے اور یہ کس اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے کیونکہ حقیقت میں خبر موجودن ہی ہے لیکن پھر اس کو حضف کر کے بِاللَّهِ کو کیا کر دیئے گیا اس کا قائم مقام تو لہذا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اللہ بِاللَّهِ خبر ہے تو دونوں صورتیں صحیح ہیں بات سمجھ میں آگئی پھر یہاں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا اشکال یہ کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ یہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی نفی ٹوٹ چکی ہے تو اس کا عمل تو لغب ہونا چاہیے لیکن یہ پھر بھی عمل کر رہا ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مستثنہ کے اندر کہ مَا وَلَا مُشَابِ بِاللَّهِ سَ جب ان کی نفی ٹوٹ جائے اللہ کی وجہ سے تو پھر وہ عمل نہیں کرتے تو قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ یہاں پر بھی اللہ کے بعد اللہ آ رہا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ اور اس اللہ کی وجہ سے اللہ کی نفی ٹوٹ چکی ہے اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن یاد رکھو نہیں یہ لائے نفی جنس کی نفی اللہ سے ٹوٹ جائے پھر بھی یہ عمل کرے گا وجہ یہ کہ لَا کے ملغا کرنے کی تین ہی صورتیں علماء نے لکھی ہیں لَا کا عمل ملغا ہوگا تین صورت میں ایک تو یہ کہ لَا کا اسم معرفہ آجائے لَا زَيْدُن فِدْدَارِ وَلَا عَمْرُن یا درمیان میں فصل آجائے لَا کے اور اس کے اسم کے درمیان لَا فِدْدَارِ رَجُلُن وَلَا مْرَأَتُن اور تیسری صورت یہ ہے کہ لَا کا تقرار آجائے لَا کا تقرار آجائے جیسے آگے ذکر کریں گے لَا حَوْلُن وَلَا قُوَةٌ إِلَّا بِاللہ یہاں لَا کا تقرار آیا اس لئے اس کا عمل ملغا کر دیا گیا اور لَا حَوْلُن وَلَا قُوَةٌ یہ حَوْلُن اور قُوَةٌ یہ مبددہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یہ لَا ان میں عمل نہیں کر رہا تو لَا کا عمل ملغا ہوگا کتنی صورتوں میں تین صورتوں میں جب لَا کا اسم کیا آجائے معارفہ یا لَا کے اسم اور لَا کے درمیان فصل آجائے یا لَا کا تقرار آجائے تو ان تین صورتوں میں لَا کا عمل ملغا ہوتا ہے معلوم ہوا اللہ کی وجہ سے لَا کا عمل ملغا نہیں ہوگا وہ صرف کس میں ہوگا لا اور ما مشابہ بلہ عیسیٰ کے اندر ان کا عمل ملغا ہوتا ہے تو وہ نحوی ذکر کرتے ہیں لا نحوی جنس کا عمل اللہ کی وجہ سے ملغا نہیں ہوتا ہے اس لئے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا چنانچہ اس لئے صاحب جامی نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت اللہ بلہ کے اللہ بلہ کو خبر قرار دے دیا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے اور دوسری وجہ جو ہے دوسری توجیح جو ہے اس کے اندر فتح الاول و نصب الثانی کہ اول پر اسی طرح فتحہ ہو و نصب الثانی اور دوسرے میں کیا ہے نصب اے لا حول ولا قوتن اللہ باللہ اب اس میں ترقیب بتائیں گے بھئی کیا وجہ ہے لا حول ولا قوتن کیوں ہے وہاں کیا وجہ تھی لا حول ولا قوتہ دونوں میں لا نفی جنس تھا غور سے سمجھنا بھئی ہے لا بدلیں گے یہ بلا لا ہے یا فلا لا ہے وہاں دونوں لا لا نفی جنس تھے دونوں کا اپنا اپنا اسم تھا اور خبر چاہے ایک نکال لو چاہے دونوں کی الگ الگ نکال لو اور یہاں پر اول میں فتحہ ہے ثانی میں نصب ہے آپ کو صاحب جامعی بتلائیں گے کہ پہلا لا جو ہے پہلا لا لا حولہ یہ لا نفی جنس ہے لا نفی جنس اور حولہ اس کا اسم ہے اور یہ جو دوسرا لا ہے یہ لا زائد ہے تاقید نفی کے لیے یہ دوسرا لا کیا ہے زائد ہے تاقید نفی کے لیے وہی نفی جو پچھلے لا سے سمجھ میں آ رہی تھی اسی میں یہ صرف تاقید پیدا کر رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں دے رہا یہ زائد ہے آپ نے بھی پڑھا ہے بعض اوقات حروف زائد آتے ہیں کلام عرب کے اندر زائد ہونے کا کیا معنی وہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے ہاں کلام میں تاقید پیدا کرتے ہیں کیا پیدا کرتے ہیں تاقید تو یہ بھی لا جو ہے اسی نفی میں تاقید پیدا کر رہا ہے اپنی نفی کا فائدہ نہیں دے رہا جیسے مثلا آپ کہتے ہیں ما جاءنی زائدن ولا عمرن ما حرف نفی ہے ما جاءنی زائدن میرے پاس زائد نہیں آیا ولا عمرن اور نہ ہی عمر تو یہ جو لا ہے یہ لا زائد ہے یہ لا بھئی کیوں زائد ہے وجہ یہ اگر آپ اس لا کو زائد قرار نہیں دیں گے تو ما قبل میں ایک نفی آ چکی ہے یہ دوبارہ نفی آ گئی اور نفی پر نفی داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا فائدہ دیتی ہے تو پھر اگر اس لا کو آپ زائد نہیں مانتے پھر تو مانا ہو جائے گا ما جاءنی زائدن میرے پاس زائد نہیں آیا ولا عمرن اور عمر آیا ہے کیونکہ نفی پر نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا جیسے دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید میرے پاس نہیں آیا زید کی آنے کی نفی کی میں نے اس بات کیا زید میرے پاس نہیں آیا نفی کی ہے اب اس پر ذرا ایک اور نفی لے آؤ ایسا نہیں ہے کہ زید میرے پاس نہیں آیا کیا معنی معلوم ہو زید آیا ہے تو دیکھو نفی پر نفی آیا ہے تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے تو لہذا آپ کہتے ہیں ما جا انی زیدن ولا عمرن نہ تو میرے پاس زید آیا اور نہ عمر اگر آپ اس لائے ثانی کو زائد خرار نہیں دیتے تو پھر کلام کا معنی ہی غلط ہو جائے گا کہ نفی پر نفی داخل ہو جائے گی اور وہ پھر اس بات کا فائدہ دے گی معلوم آپ زید کے آنے کی نفی کر رہے ہیں اور عمر کے آنے کا اس بات کر رہے ہیں حالانکہ یہاں یہ تو مقصود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں علماء نحب کیا فرماتے ہیں یہ لا ثانی زائد ہے اسی پہلے لا سے جو نفی معلوم ہو رہی تھی اسی میں تاقید پیدا کر رہا ہے پھر سنو لا حول ولا قوتن الا باللہ پہلا لا کونسا لا نفی جنس اور دوسرا لا زائد ہے تاقید نفی کے لئے دیکھئے بھئے کہتے ہیں اَيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ اَمَّا فَتْحُ الْاوَّلِ تو اول کا پہلے اسم کا جو فتحہ ہے فَلِأَنَّ لَلْأُولَ لِنَفِي الْجِنسِ اس لیے کیونکہ پہلا لا جو ہے وہ نفی جنس کے لئے ہے وَأَمَّا نَسْبُ السَّانِ اور باقی دوسرے اسم کا جو نصب ہے وَلَا قُوَّةً جو آیا تنوی نصب کیوں آیا کہتے ہیں فَلِأَنَّ لَسَّانِيَةَ مَزِيدَةٌ لِتَاقِيدٍ نَفِي اس لیے کیونکہ دوسرا لا جو ہے وہ زائد ہے نفی کی تاقید کے لئے وَالثَّانِ مَعْتُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ اور ثانی اسم مَعْتُوف ہے پہلے اسم پر پہلے اسم پر تو پہلا لا جو ہے نفی جنس کے لئے ہے اور دوسرا لا زائد ہے تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پہلا اسم تو مبنی علی الفتح ہے تو دوسرے کو بھی مبنی علی الفتح ہونا چاہیے لیکن اس پر آپ تنویم پڑھ رہے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً پڑھ رہے ہیں تو جواب اس کا دیں گے کہ بھئی یہ اس کا عطف ہے پہلے لا کے اسم پر اور اس پر فتحہ آ رہا ہے لَا حَوْلَا یہ اس وقت مبنی ہے اور مبنی علی الفتح ہے لیکن کیا یہ ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے یا اس وقت لا کی وجہ سے یہ حَوْل کا لفظ مبنی بن گیا ہے لا کی وجہ سے مبنی بنا ہے تو یہ جو فتحہ ہے یہ بھی اعراب یعنی نصب کی طرح ہی ہے جو لا کی وجہ سے آیا ہے ویسے تو حَوْل کا لفظ مبنی نہیں ہے تو حَوْل جو مبنی علی الفتح ہوا اس پر جو فتحہ آیا وہ فتحہ بھی کس کی طرح ہوا نصب جیسا ہی ہوا جیسے نصب عامل کی وجہ سے آتا ہے یہ فتحہ بھی کس کی وجہ سے آیا ہے عامل کی وجہ سے آیا ہے تو لہٰذا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اسی جیسا اعراب لے آئے وَلَا قُوَّةً پَر وَیسَا ہی اعراب لے آئے جیسے کہ لا حولہ پر حرکت تھی یعنی فتحہ تھا اور وہ فتحہ بھی کس کی طرح تھا اعراب کی طرح تھا اس لئے آگے اس پر اعراب لے آئے تو کہتے ہیں وَالثَّانِ مَعْتُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ اور دوسرا اسم جو ہے وہ معتوف ہے پہلے اسم پر فَيَقُونُ مَنْسُوبًا تو وہ منصوب ہوگا حَمْلًا عَلَى لَفْزِهِ پہلے اسم کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے پہلے اسم کے یعنی حولہ پر حمل کرتے ہوئے بھئی حولہ تو مبنی ہے تو جواب دے رہے ہیں لِمُشَابَهَتِ حَرَكَتِهِ حَرَكَتَ الْأَعْرَابِ اس لیے کیونکہ اس پہلے کی جو حرکت ہے وہ مشابہ ہے کس کے مشابہ ہے حرکت الْأَعْرَابِ اعراب کی حرکت کے مشابہ ہے کیونکہ لا حولہ اس پر حرکت آ رہی ہے اعراب تو نہیں آ رہا لیکن یہ حرکت بھی کس جیسی ہے اعرابی حرکت کی طرح ہے کیونکہ اللہ کی وجہ سے آ رہی ہے یا ایک وجہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے اور محل کے اعتبار سے حولہ یہ منصوب ہے کیونکہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے تو اس پر جس کا عطف کیا جائے گا وہ بھی منصوب ہوگا آگے دیکھئے وَيَجُوزُ أَن يُقَدَّرَ لَهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ اور یہ بھی جائز ہے کہ مقدر نکالی جائے ان دونوں کے لیے ایک ہی خبر ایک ہی خبر موجودن یا موجودان ہی نکال لیں وَأَن يُقَدَّرَ لِكُلِّم مِّنْهُمَا خَبَرٌ عَلَى حِدَتِين اور یہ بھی جائز ہے کہ مقدر نکالی جائے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے علیدہ خبر بھئی دونوں کے لیے ایک ہی خبر بھی نکال سکتے ہیں اور دونوں کے لیے علیدہ خبر بھی نکال سکتے ہیں اگر ایک ہی خبر نکالیں تو یہ عطف مفرد علی المفرد ہو جائے گا اگر دونوں کی الگ الگ خبر نکالیں تو پھر دونوں جملے ہیں تو عطف جملہ علی جملہ ہو جائے گا اگلی وجہ دیکھئے کہتے ہیں وَالثَّالِسُ فَتْحُ الْاوَّلِ وَرَفْعُهُ اور تیسی توجیح یہ ہے فَتْحُ الْاوَّلِ کہ پہلے اسم پر فتحہ ہو وَرَفْعُهُ اے رَفْعُ السَّانِي اور دوسرے اسم پر رَفْعَ ہو کیسے پڑھیں گے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ نحو مثال کے طور پر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ اب وجہ ذکر کریں گے ادھر دیکھئے پہلے پر فتحہ معلوم ہے پہلا لا کس لیے ہے نفی جنس کے لیے ہے اور دوسرے پر رفع ہے تو یہ کہتے ہیں یہ جو دوسرا لا ہے یہ زائد ہے اسی طرح تاقید کے لیے ہے اور یہ وَلَا قُوَّةٌ جو آ رہا ہے یہ قُوَّةٌ کا عطف ہے حَوْلَ پر اور حَوْلَ مَحَل کے اعتبار سے مرفوع ہے مُبْتَدَا ہے کیا ہے مرفوع ہے مُبْتَدَا ہے بھئی آپ کہیں گے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ محل کے اعتبار سے منصوب ہے کیونکہ لا کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے محل کے اعتبار سے تو یاد رکھو یہ جو حَوْلَہ ہے محل کے اعتبار سے مرفوع ہے محل کے اعتبار سے مرفوع ہے کیونکہ لا نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مُبْتَدَا اور خبر پر تو یوں کہو اصل کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے یہ حَوْلَ مَرْفُوع ہے مُبْتَدَا ہے مُبْتَدَا ہے تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے وَلَا قُوَّةٌ اس پر بھی رخا پڑا گیا اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ لا حَوْلَہ کیا ہے وہ محلن منصوب ہے لائن افی جنس کا اسم ہے اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حَوْلَہ مَرْفُوع ہے مُبْتَدَا ہے تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہ حَوْلَہ جو ہے اس کے دو محلے اعراب ہیں اس کے دو محلے اعراب ہیں ایک اس کا محلے قریب ہے یہ لا کی وجہ سے منصوب ہے منصوب المحل ہے اور ایک اس کا محلے بعید ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا لا کے داخل ہونے سے پہلے مُبْتَدَا تھا تو یہ مرفوع بھی ہے تو یہ مرفوع بھی ہے محلن اور منصوب بھی ہے محلن البتہ منصوب ہے محلے قریب کے اعتبار سے کہ لا کیا یہ اسم ہے اور مرفوع ہے محلے بعید کے اعتبار سے کہ اصل میں یہ کیا تھا مُبْتَدَا تھا جس پر لا نفی جنس داخل ہوا تو معلوم ہوا اس لا حولہ کے یہ جو حولہ ہے اس کے دو محلے اعراب ہو گئے ایک محلے قریب اور ایک محلے بعید تو یہاں پر اس کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے عطف کیا گیا اس قوتن کا عطف کس پر ہے حولہ پر اور کس پر حمل کرتے ہوئے اس کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے اور وہ مرفوح ہے مبتدہ ہے تو اس لئے اس پر بھی رفع پڑا گیا کیونکہ معطوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علیہ پر ہو گئے بات سمجھ میں آ گئی تو کیا ترکیب ہوئی پہلا لا حولہ ولا قوتن الا باللہ پہلا لا نفی جنس کے لئے اور دوسرا لا زائد ہے نفی کی تاقید کے لئے اور وقوتن کا عطف کس پر ہے پہلے اسم کے محل پر ہے کیونکہ محل کے اعتبار سے وہ مرفوح ہے مبتدہ ہے کہتے ہیں اما فتح الاول فلئن لال اولا لنفی الجنس کہتے ہیں باقی پہلے کا فتح جو ہے وہ اس لئے کیونکہ پہلا لا جو ہے نفی جنس کے لئے ہے وَأَمَّا رَفْعُ السَّانِي اور دوسرے اسم کا جو رفع ہے فَلِأَنَّ لَا زَائِدَةٌ کیونکہ دوسرا لا زائدہ ہے نفی کی تاقید کے لئے وَالثَّانِ مَعْتُوفٌ عَلَى مَحَلِّ الْأَوَّلِ اور دوسرا اسم وہ معطوف ہے پہلے اسم کے محل پر لَأَنَّهُ مَرْفُعٌ بِالْا 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 انہوں نے کیا کہا کہ دوسرا جو ہے اول کے محل پر معتوف ہے وَلَا قُوَتٌ جو ہے وَلَا قُوَتٌ یہ اول کے محل پر معتوف ہے لِأَنَّهُ مَرْفُعٌ بِالْإِبْتِدَائِ کیونکہ اول کیا ہے وہ ابتداء کی وجہ سے مرفوع ہے تو عَتْفُ مُفْرَدٍ عَلَى مُفْرَدٍ اَيْهُوَ عَتْفُ مُفْرَدٍ عَلَى مُفْرَدٍ یہ ثانی جو ہے یہ عَتْفِ مُفْرَدْ عَلَى مُفْرَدٍ ہے بِأَنْ يُقَدَّرَ لَهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ بَا اِن سورت کے ان دونوں کے لئے ایک ہی خبر مقدر نکالی جائے اَوْ عَتْفُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ یا یہ جملے کا عطف جملے پر ہے بِأَنْ يُقَدَّرَ لِكُلِّم مِنْهُمَا خَبَرٌ عَلَى حِدَتٍ بَا اِن سورت کے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے عَلَيْدَ خَبَرْ مُقَدَّرْ نِکَالی جائے وَالرَّابِعُ چوتھی سورت یہ ہے چوتھی توجیح یہ ہے رَفْعُهُمَا کے دونوں اسموں پر کیا پڑھا جائے رَفْعَ پڑھا جائے بِالِبْتِدَائِ کس کی وجہ سے ابتداء کی وجہ سے جیسے نَحْوُ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللہ تو دیکھو دونوں پر رَفْعَ پڑھا تنوین کے ساتھ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللہ تو سوال یہاں پر رفع کیوں پڑھا گیا تو وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور جواب کیا ہونا چاہیے سوال کے مطابق ہونا چاہیے اور سوال کے اندر دونوں اسموں پر رفع تھا تو لہٰذا جواب میں بھی دونوں اسموں پر رفع لائے گیا سوال کیا تھا وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ جَوَابُ قَوْلِهِمْ اس لیے کیونکہ یہ عربوں کے اس قول کا جواب ہے یعنی اس قسم کے سوال کا جواب ہے ابِ غَيْرِ اللَّهِ حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ کیا اللہ کے علاوہ گناہ سے پلٹنا اور نیکی کرنے کی قوت ہے ابِ غَيْرِ اللَّهِ حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ تو یہاں پر دیکھو حَوْلٌ اور قُوَّةٌ مرفوط ہے تو جواب میں بھی کیا کہا گیا لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ فَجَعَ بِالْرَّفْعِ فِيهِمَا تو جواب جو ہے وہ رفع کے ساتھ آیا فِيهِمَا ان دونوں لفظوں کے اندر مطابقتاً لِسُّعَالِ تاکہ یہ سوال کے ساتھ مطابقت کرنے کے لئے مطابقتاً لِسُّعَالِ لِسُّعَالِ یاد رکھو سین پر زمہ ہے اور یہ حمزہ پر فتحہ ہے سوال اور آپ نے صرف کے اندر ذابطہ پڑا ہے کہ اگر حمزہ مفتوح سے ما قبل زمہ آجائے تو اس حمزہ کو واؤ سے بدلنا بھی جائز ہے تو اس کو سوال بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوال بھی واؤ کے ساتھ بدل کر البتہ اردو میں سوال ہے سین کے فتحہ کے ساتھ یہ وہی لفظ ہے جو عربی سے آیا ہے لیکن اردو میں سین کے فتحہ کے ساتھ رائج ہو گیا ہے بھئی تو اردو میں سین کے فتحہ کے ساتھ ہی پڑا جائے گا مطابقتاً لِسُّعَالِ سوال کی مطابقت کے لیے تو کہتے ہیں فجاء بِرْرَفْعِ فِيهِمَا تو جواب بھی جو ہے رفع کے ساتھ آیا ان دونوں کے اندر مطابقتاً لِسُّعَالِ سوال کے ساتھ مطابقت کرنے کے لیے وَيَجُوزُ الْأَمْرَانِ اور یہاں پر بھی دونوں عمر جائز ہیں یعنی آپ چاہیں تو مفرد قاطف مفرد پر کر لیں ایک ہی خبر نکال لیں اور آپ چاہیں تو جملے قاطف جملے پر کر لیں کہ دونوں کے لیے الگ الگ خبر نکال لیں اور یاد رکھو اس صورت میں اس صورت میں یہ جو لا ہے یہ ملغا عن العمل ہے یہ لا کیا ہے ادھر دیکھئے لا حولن و لا قوتن رفع پڑا اب آپ سے کوئی پوچھے یہ لا کون سا ہے تو آپ کہیں گے یہ جو پہلا لا ہے یہ لا لا نفی جنس ہے لیکن اس کو عمل سے روک دیا گیا بھئی کیوں روک دیا گیا تو آپ کو بتائیں گے کیونکہ لا کے الگا کی دو شرطیں ہیں لا نفی جنس کا عمل لغو ہو جاتا ہے دو شرطیں پوری ہوں پہلی شرط کیا کہ لا کا تقرار آئے لا کا اور یہاں پر بھی لا حولن و لا قوتن لا کا تقرار ہے اور نیز دونوں اسموں پر ایک جیسا اعراب ہو لا حولن حولن پر بھی رفع اور قوتن پر بھی رفع تو دونوں اسم جو ہیں اعراب میں بھی موافق ہوں اور لا کا تقرار ہو یہ دونوں شرطیں جب پوری ہوں گی تو لا کے عمل کو لغو کرنا جائز آپ چاہے تو لغو کر دیں لا حولن و لا قوتن کہہ دیں اور آپ چاہے تو عامل بنا دیں لا حولہ و لا قوتہ اللہ باللہ جی دوہرائیہ ذرا بتائیے بھئی لا کے عمل کو لغو کرنے کی کتنی شرطیں دو پہلی شرط کیا کہ تقرار لا ہو اور دوسرا یہ کہ دونوں اسموں کا اعراب ایک دوسرے کے موافق ہو بھئی اور پھر اس میں یاد رکھنا ادھر دیکھئے آپ چاہے تو یہ دونوں لا ہیں یہ لا نفی جنس کے لئے بنا دیں لا حولن و لا قوتن اور ملغا عن عمل کر دیں اور خبر چاہے ایک ہی نکالیں چاہے دونوں کی الگ الگ نکال لیں اور آپ چاہے تو پہلے لا کو کس لئے بنا دیں نفی جنس والا اور دوسرا لا زائد ہے اسی نفی کی تاقید کے لئے اس کو لا نفی جنس بنائے ہی نہ توجہ ہے لا نفی جنس ملغا عن العمل وہ بھی کوئی عمل نہیں کرتا اور لا زائدہ وہ بھی کوئی عمل نہیں کرتا تو دوسرے لا میں آپ اس کو چاہے تو لا نفی جنس قرار دے دیں لیکن ملغا عن العمل ہے اور چاہے تو آپ اس کو لا زائدہ قرار دے دیں تو یہ لا کے عمل کو لغو کرنا جائز ہے کیونکہ یہ لا عمل کے اندر ضعیف ہے تو لہذا آپ چاہے تو اس کے عمل کو لغو کر دیں آپ اس کو عامل بنائے ہی نہ کیوں نہ بنائیں کیونکہ یہ عامل ضعیف ہے تو آپ لغو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے دو شرطیں ہیں وہ پوری کر لیں تو پھر آپ لغو بھی کر سکتے ہیں اور عامل بھی بنا سکتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ آپ چاہے تو لغو کر دیں آپ چاہے تو عامل بنائیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ وجہ سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس کریں باقی کل پڑھیں گے حاصل ہے کلام پھر سمجھ لیجئے انہوں نے آپ کو بتلایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس کے اندر پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ اور دوسری صورت کیا کہ دوسرے حسم پر نصب پڑھیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ تیسری صورت یہ کہ دوسرے حسم پر رفع پڑھیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ اور چوتھی صورت یہ کہ دونوں پر رفع پڑھیں لا حول اور پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلے پر رفع پڑھیں اور دوسرے پر فتح اور یہ ضعیف ہے بھئی تو پہلی صورت میں دونوں میں یہ لائنفی جنس ہے لائنفی جنس چاہے تو ایک ہی خبر نکال لیں اور چاہے تو الگ الگ خبریں نکال لیں ایک خبر نکال لیں تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو دو عامل ہو گئے اور ایک معمول ہوا جواب یہ کہ دونوں عامل ایک دوسرے کے مثل ہیں ایک دوسرے جیسے ہیں تو یہ شعہ واحد کی طرح یعنی یوں کہ عامل واحد کی طرح ہو گئے تو گویا ایک ہی عامل اس میں عمل کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری وجہ تھی لا حولہ ولا قوتن اس کے اندر یہ جو لا اولہ ہے یہ نفی جنس کے لئے ہے اور دوسرا لا زائد ہے تاقید نفی کے لئے ہے اور یہ قوتن پر جو نصب آیا یہ معتوف ہے حولہ پر اور اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ اس پر جو بنا فتحہ آیا ہے یہ فتحہ بھی اعراب کی طرح ہے یعنی نصب کی طرح ہے کیونکہ عامل کی وجہ سے آیا ہے تو لہذا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے ولا قوتن پڑھا گیا بھئی اس پر عطف کرتے ہوئے اور تیسی صورت یہ ہے ولا حولہ ولا قوتن اللہ باللہ اس صورت میں وقوتن کا عطف کس پر ہے حولہ پر اور وہ مرفوع المحل ہے مبتدہ ہے تو لہذا اس صورت میں بھی یہ پہلا لا نفی جنس کے لئے ہے اور دوسرا لا زائد ہے اور چوتھی صورت یہ تھی کہ دونوں پر آپ رفع پڑھیں اس صورت میں آپ چاہیں تو دونوں لا کو نفی جنس کے لئے بنا لیں یا پہلے کو نفی جنس کے لئے بنا لیں اور ثانی کو زائد بنا لیں لیکن برحال ہے یہ ملغا عنی العمل چاہے آپ دونوں کو بنائیں چاہے ایک کو ملغا عنی العمل ہے العمل اس کا کیا ہے لغو کر دیا گیا ہے بھئی کیوں روکا گیا عمل سے وجہ یہ لاکہ ملغا کرنے کی دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ کہ لا کا تقرار ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں اسموں کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے اور لا حولن ولا قوتن دیکھو دونوں کا اعراب کیا ہے ایک جیسا ہے اور لا کا تقرار بھی ہے تو لہٰذا اس لا کو ملغا کر دیا گیا تو آپ چاہے دونوں لا کس لیے بنا لیں نفی جنس کے لیے لیکن ملغا عنی العمل ہیں اور آپ چاہے تو پہلے کو نفی جنس کے لیے بنا لیں جو ملغا عنی العمل ہے اور دوسرے لا کو زائد بنا لیں تاقید نفی کے لیے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئے